بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹوئنٹی سیون ڈسکس کریں گے موڈیول ٹوئنٹی سیون ہے پرنٹنگ اینڈ پرومٹنگ آن کنسول پریویسلی ہم نے کنسول کے اوپر انپٹ آوٹپٹ پر فارم کرنے کے لیے سرٹن ای پی آئیز دیکھیں نہیں اب ہم ان ای پی آئیز کو یوز کریں گے دو قسم کے ہم یہاں پہ یوٹیلٹی فنکشنز بنائیں گے ایک ہم یوٹیلٹی فنکشن بنائیں گے جس کے اندر آپ کوئی ایسی number of strings پاس کر سکتے ہیں variable number of strings پاس کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ جو بھی strings ہیں وہ کنسول کے اوپر ڈسپلے کر سکیں گے ایک سے زیادہ strings پاس کریں گے اور ان strings کو کنسول کے اوپر ڈسپلے کریں گے اور کچھ ایک اور بھی ہم فنکشن بنائیں گے جو یوزر کو پرومٹ کرے گا کچھ میسج دے گا اور میسج دینے کے بعد یوزر سے انپوٹ بھی لیے گا سب کچھ کنسول انپوٹ آؤٹپٹ کے تھوڑ ہوگا تو کنسول کو یوز کرنے کی وجہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کنسول اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک تو جنریک انپوٹ آؤٹپٹ کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرا جو ہے کہ یہ اس کے اندر ہم جو موڈ ہے ورڈ ریپنگ وغیرہ لائن ریپنگ اور پراسسٹ انپوٹ پراسسٹ آؤٹپٹ اس طرح کے موڈز جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم دوسرے انپوٹ آؤٹپٹ فنکشنز یوز کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خود سے ہی کسی طریقے سے مینج کرنی پڑتی ہیں آئیں اس پرگرام کی طرف چلتے ہیں اس پرگرام کے اندر پہلے ہم ایک یہ فنکشن دیکھتے ہیں پرنٹ سٹرنگ اس فنکشن کو ہم آگے بھی یوز کریں گے تو یہ آپ کا ایک طرح کا یوٹیلٹی فنکشن ہے یہ آگے بھی کہیں یوز ہو سکے گا اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایلپسز آپ کو اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں تین ڈاٹس پیرامیٹر لسٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ ویریبل نمبر آف پیرامیٹرز لے گا اور اگین وہی ہم یوز کریں گے وی اے لسٹ، وی اے سٹارٹ، وی اے اینڈ اور وی اے آرک کے ہم سٹینڈرز سی لائبریری فنکشنز یوز کریں گے اس پوری ویریبل لسٹ کو ریڈ کرنے کے لیے اسی طرح سے لوپ کے اندر ویریبل لسٹ ریڈ ہو رہی ہے اور آپ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس لوپ کے اندر یہ ویریبل لسٹ بار بار ریڈ ہوتی ہے اور جو بھی ہمارے پاس سٹرنگ ہے اس کی لنگت یہاں پہ آگئے اور یہ رائٹ کنسول کر رہا ہے جو ہماری سٹرنگ ہے ایک سٹرنگ کو لے گا اور اس کو رائٹ کنسول کرے گا ان کیس یہاں پہ دیکھیں نوٹ لگا ہوا ہے ان کیس یہ رائٹ کنسول کا آپریشن جو ہے یہ کسی وجہ سے فیل ہو جاتا تو یہ رائٹ فائل کرے گا کوئی آپ نے فائل ادھر سپیسیفائی کی ہوئی ہے ایز انپوٹ تو جو بھی آپ نے فائل اگر وہ کنسول پہ نہیں رائٹ کر پایا کسی وجہ سے کنسول آکوپائیڈ ہے تو وہ اس فائل کے اوپر آپ کا ڈیٹا رائٹ ہو جائے گا اور یہ پورا لوب ختم ہونے کے بعد یہ لوب یہ جو فنکشن ہے یہ ریٹرن کر جائے گا دوسرا ہمارا فنکشن جو ہے وہ پرنٹ میسج ہے پرنٹ میسج بیسکلی ہمارے یہ پرنٹ سٹرنگ کے فنکشن کو ہی کال کر رہا ہے اس کو آپ نے ایک ہینڈل پاس کیا ہے ایک فائل کا اور ساتھ ایک سٹرنگ پاس کیا ہے یہ والا ہینڈل اور یہ سٹرنگ جو ہے اس نے آگے پرنٹ سٹرنگ کو پاس کر دیا اور اس کے ریزرلڈ میں سٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی دوسرا جو ہم نے یہاں پر یوٹیلٹی فنکشن بنایا ہے وہ کنسول پرامٹ کا فنکشن ہے کنسول پرامٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوزر کو پرامٹ کرے گا یوزر کو کچھ میسج دے گا اور میسج دینے کے بعد یوزر سے کچھ انپوٹ لے گا یہاں پر دیکھیں یہ دو اس نے ہینڈلز بنائے ہوئے اور یہاں پر کریئٹ کر رہا ہے یہ کنسول انپوٹ فائل اور یہاں پر کنسول آوٹپٹ فائل یہاں پر اس نے کنسول انپوٹ فائل کو کریئٹ کیا اور اس کا ہینڈل ایچ ان کے اندر آ گیا یہاں پر اس نے کنسول آوٹپٹ فائل کو کریئٹ کیا اور اس کا ہینڈل ایچ آوٹ کے اندر آ گیا دونوں کو جنیرک ریڈ کے لیے اس نے اوپن کیا اور ایسا کرنے کے بعد اس نے کنسول کا موڈ سیٹ کیا ہے جو کوئی بھی آپ موڈ وغیرہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریپ کے لیے اس نے انیبل کر دیا ہے پروسسٹ آوٹپٹ کے لیے انیبل کر دیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے پرنٹ سٹرنگ کی پرنٹ سٹرنگ اس نے کیا کیا اس نے پی پراؤنٹ میسیج کو پرنٹ سٹرنگ کیا پی پراؤنٹ میسیج جو ہے وہ اس کو پاس ہوا تھا ادھر ایز پیرامیٹر اس میسیج کو یہ ڈسپلی کرے گا ڈسپلی کرنے کے بعد پرامٹ کرنے کے بعد اس نے ریڈ کنسول کیا کنسول کو ریڈ کیا اور جو بھی کریکٹرز آئے وہ پی ریسپونس کے اندر سٹور ہو گیا ان کیس آف سکسس یہ ویریبل ہے اگر کسی قسم کا ایرر نہیں آتا تو اس ویریبل یہ ویریبل ٹرو ہوگا اس کیس میں پی ریسپونس کے اندر وہ انڈ پہ جا کے نل کریکٹر پلیس کر دیتا ہے انڈ آف سٹرنگ سپیسفائی کرنے کے لیے اور ریٹرن سکسس کرے گا پی ریسپونس کیونکہ آپ کا پوائنٹر تھا تو اس لیے یہ ویلیو جو ہے وہ واپس کالنگ پرگرام کو ریٹرن ہوگی جس کے اندر کے یوزر کا ریسپونس پڑا ہوا ہوگا